جنگ کی حالت میں ہو تو رب نے کہا کہ جنگ کی حالت میں ہو تو رب نے کہا کہ اگر تمہیں کفار کے فکرنے کا ہوگے وہ تم پڑھا پڑھیں گے تو کیا کرو کہ وہ جو تمہارا گروپ ہے نا اور ایک گروپ آ کے نماز پڑھے ایک رکت پڑھے اور دوسرا وہ ان کا مقابلہ کرتا رہے یہ ایک رکت پڑھ چکے تو اسی ایمان کے پیچھے تم جاؤ وہ پہلا گروپ جاؤ اور ان سے مقابلہ کرو ان کو دیکھو اور وہ جو آیا وہاں کا تو اسی لفات کو دیکھو مطلب یہاں تک شریعت نے کہا کہ نماز کو نہ چھوڑو تو وہ جو اتنا بڑا فوق ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جب نشے کی حالت میں ہو کہا کہ اگر پانی نہ نیتے تو کہا کہ پانی نہ نیتے تو پاک مٹی جو بھی ہو اس میں ہاتھ مار کر اپنے موں پر رہنے چینے پر رکھاتوں پر پھیل ہوگی تو اسی مسہ ہو جائے گا تو وہ یوں کیوں نماز پڑھ سکتے ہو یعنی اس سے بھی دیکھیں یہ کہ کتنی اہمیت ہے نماز کی کہ پانی نہیں مل رہا اب ناپاک ہو حدث اصدر ہے غزم نہیں ہے تو پانی نہیں ہے تو چلو مٹی پر ہاتھ مار کے تو نماز پڑھو تو تحمیر کی تمہاری نماز کو حبول فرمائے گا آگے جگہ جگہ تین جار مقامات پر اللہ نے کہا ایمان کو آگے رکھتا وہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور کہا کہ رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام اپنی مجزی سے نہیں کہتے تھے وہ جو بھی ہوتا تھا وہ اللہ رب العزب کی طرف سے بنی کرتی تھی ازن ہوتا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفاعت کو دیتے تھے تو اس کی کہا دنوں کی پیہنی کرو وہ رسول کی پیہنی کرنا کوئی شرد نہیں ہے بلکہ رسول کی پیہنی کرنے کو مجھے گا آگے جا کر ہم نے یہ آیات ہی کہ اے ایمان معلوم یہ جو آیات ہی دن کو دیکھتا ہے اس آئیت کو اور ابھی جو ہے آپ خلسطین کا منظر ناما سامنے رکھیں تو یہ بات ہمیں جنجوڑ تر کہتی ہے رب فرماتا ہے وَمَعَرَكُمْ اے لوگوں میں کیا ہو گیا ہے اللہ فاتھیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں جو کمزور لوگ ہیں بے بس ہو گئے مردوں میں سے بھی اور عورتوں میں سے بھی اور بل بلدان اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پھر کچھ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ دین یکونونا وہ یہ سسٹے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس بستی سے ہمیں نکال دے کے ٹوٹ لے جب جس کے لوگ ظالم ہو گئے ہیں آج ہم فرعیتِ والمی احقوہ اس کے جو آپ کہنے کے غب مران ہیں کہ وہاں سے جو لوگ ہیں طاقت نہ لوگ ہیں یہ ظالم لوگ ہیں آج ہمیں اس بستی سے نکال دے اور یا وَجْعَلْا نَامِنْ بَعْدِي جَا یا اپنی باغ سے ہمیں برمائیتی بیٹھیں یا برمائیتی بیٹھیں اوہ لکھ مالا کہ وہ ہماری آخر مدد کریں اور وَجْعَلْا نَامِنْ لَا نَصِيرَا اور ہمیں آخر پاس سے وہ مدددار بیٹھیں کہ وہ ہمارے مدد کریں اگر مدد کو کر سکتا ہے تو اے اللہ ہمیں وہ مدددار دیکھ دے اور اگر نہیں کرتا تو ہمیں اس مسئلہ سے نکال دے اور ابھی کہ یہ دیکھئے یہ منظر ماما سارا تو یہ روز آوازیں آتی ہیں ہم سر کو جو طاقت پر روز آوازیں آتی ہیں اور ہاتھ ہی اوپر کر کے اظہار جب جائے تھی مفیان کے ساتھ ہمیں دعا کرتے تو اللہ بیس لیکن یہ قرآن نے کتنا عمر سا پہنی طلاع تھا اور یہ موجودہ حالات کو دیکھیں تو بیلکی بات جو رہا ہموں سے روشن پہنم ہو جاتی ہے ہمیں جا کر تو اللہ حرکت نے اس طرح فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا خون بہا دے اور خون بہائے خارپاہان جان پوچھ کرنے اگر خارپاہان غلقی سے ادھر ہو گیا نہ دانستہ طور پر تو پھر کہا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر مسلمان کو عذاب کر دے غلام کو ابھی جو غلام نہیں ہیں وَدِيَةِ مُسَلَّقَةُ الْإِلَا حَدِّیِ یا مقبول کے جو قدر دیا گیا ہے اس کے جو رسال ہی ان تک دیت کو پہنچا دو دیت کے مطالب مختلف اقوار کے ان میں سے دیکھ لے گئے کہ ایک سو اونٹ سامان کے ساتھ بلدہ ہوا تو وہ اس کے دیت بلدی ہے اس کے برابط اتنی مالیت بلدی ہے وہ وہاں تک ان تک پہنچا دو یا کہا ہے کہ اِلَّا عَنِسَتَ اَفْوُ مَگَرْنَا حَدْدِ اِسْتُ بِالْغَرَدْ بَاتْ ہے وَگَرْنَا یہ کو اس کے برسال تک دیتی پہنچا ہو اور اگر جان بوجھ کر قدر کیا ہے اُجھے اَقُلْ مُقْمِنَمْ مُتَعَنِنًا جان بوجھ کر کیا ہے وہ کہا کہ وہ جہنم کے ادھر رہنا ہے وَجَزَا وُنُ جَهَنَّمْ خَارِدًا دیئا دیر بعد جو مسلمان ہوتا ہے کہ کنی طرح میں بناہگار ہو مسلمان ہو تو اگر آخر اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا تو کہا کہ وہ جو مسلمان جس نے جان بوجھ کرتا کیا وہ بہت ارسال ہے بارہ عرصال ہے جہنم کے اندر درنا سٹھتا رہے گا اور کہا وَاَوَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَا عَنِمْ اس پر اللہ وزر بھی کرتا ہے اور اللہ اس پر دانت بھی دے دیتا ہے وَاَعْتَ الْلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاَعْتَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَاَعْتَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَاَظْنِمَا اور اس کے لئے اللہ نے وہ بہت بڑا عذاب جانبوں کے حد پیار کرکے رکھا ہے آگے جا کر بہت اللہ رب العزب نے فرمایا کہ اللہ ہر بناہ ماہ فرما سکتا ہے لیکن جو شرک ہے اللہ اس کو کبھی بھی معاقنے فرما اِنَّا اللہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کے ساتھ کسی کو شریف ٹھہرایا جائے کسی کو اللہ منا جائے اللہ اس کو کمی بھی معاقلے کروائے گا اس سے کم کوئی بھی ہو انسان اللہ کے بارگا میں آجائے سب کے دن کے ساتھ خوبہ کردے اللہ اس کو معاقل فرما دیتا اور اللہ معاقل فرما دیتا ہے آخر میں جا کر اللہ حرمال عزت نے منافقین کے بارے میں کہا ایک ہوتا ہے کفر کفر ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک انسان اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اس کا اینادیاں اظہار بھی کرتا ہے تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا جرم اللہ نے یہ قرار دیا کہ جو اندر سے کافر ہو اندر سے مسلمان نہ ہو اور باہر آگا کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر پرے کے مسلمان ہو تو وہ کہا کہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور انکا المنافقین جو منافق ہوگا یہ جہنگی کے جتنے طبقات ہیں جتنے درجے ہیں ان میں سے سب سے جو نیچھا گڑا ہوتا اس کے لئے دردہ منافق کو رکھے گا کہ یہ دھوکہ کرتا تھا انکا المنافقین یخواجرون اللہ وہو خواجرون یہ بھلکی کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں وہو خواجرون آگا تو آپ نے آپ سے دھوکہ کرتے ہیں اللہ وہ ہاتھ آپ کو جانتا ہے اور اندر کے لئے آخری آئے میں مبارکہ کے لئے کہا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْضَابِكُنْ اِن شَكَلْتُمْ وَآَمَنْ بیچے عذاب کا ذکر کیا ابن منافقین کا ذکر کیا کہ وہ سب سے نیچے ہوں گے لیکن اندر پر رہا نے کہا کہ بندے تو سارے میرے ہی ہیں تو مَا يَفْعَلُ اللَّهُ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ عذاب کو اس حضاف سے کر تمہیں اِن شَكَلْتُمْ وَآَمَنْ اگر ایمان دے آؤ اِن شَكَلْتُمْ وَآمَنْ جَاؤ تو پھر تو اللہ رہا ہے تمہیں عذاب نہیں دے اسی نے پیدا کیا ہے اور وہ اپنے ہی بندوں کو عذاب دے ایسا تو نہیں ہوتا لیکن شرط کیا ہے ایمان دے آؤ اور اِن شَكَلْتُمْ وَآمَنْ جَاؤ اللہ ہم سب کو اللہ کی ایمان کی قردت سے نوازا ہے اسی ایمان کے ساتھ اللہ ہمیں نبیہ سے دے جائے اور شکر بزار کر دوں اللہ ہمیں نبیہ سے دے جائے اللہ ہمیں قدیہ دن پیش کرتے ہیں قبول فرمان اور حضور کی امت کے وہ اپراہ جو باعث حالت ایمان جنے گے اس کے پیچھے کو نام دینے والا لہنہ بولا اپنے کی ارواح کو اس کا صفحہ پچھاتے ہیں قبول فرمان یا بولا سب کی بخشش کو روح فرمان ہمارے دنی جائے کی حاجات کو نیت خواہشات کو پورا فرمان وہ بولا ہمارے حق میں جو بہتر ہے ہم کو تو عطا فرمان اپنے کی حاجات کی لگونوں نے کچھ خزونے اس بار کے بھی ارنیٹ